نمسکار ہریانہ نیوز دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ کیشو کمار سرکار کے روزگاروں پر ارتویوستاؤں پر نظر رکھنے والی سنستہ سی ایم آئی ای نے تازہ آنکڑے جاری کیے ہیں جس میں دیش بر کی بے روزگاری در کو درشاہ گیا اور اس میں پہلا نمبر سی ایم آئی ای کے انصار ہریانہ پردیش کا ہے جس میں چونتس پرتیشت سے زیادہ بے روزگاری در پردیش میں بتایا گیا ہے یہ آنکڑے آنے کے بعد سرکار اور بھارتی جنتہ پارٹی دونوں ہی سی ایم آئی ای پر حملہ ورنے زر آئے ہیں پردیش کے مکہ منتری منہور لال نے تو یہ کہا کہ اس طرح کی نجزی سنستہیں سرکار کی چھوی کو بدنام کرنے کا کام کرتی ہیں اور پردیش میں بے روزگاری در چھ پرتیشت ہے جو کی دیش کے بہت سے راجوں سے بہت اچھے ستان پر ہے اچھی ستیتی میں ہے لیکن یہ آنکڑے جاری کرنے کے بعد سرکار اور بھپکش کے بیچ زبانی زنگ تیج ہو گئی ہے بات کریں گے ہم بے اسی مصبت لیکن اس سے پہلے ریپورٹ آپ دیکھئے کورونا کی تیسری لہر کے بیچ ہریانہ میں بے روزگاری کو لے کر بحث تیج ہو گئی ہے ایک نیجی ایجنسی کا سروے سیاسی حلکوں میں خوب سرکیاں وٹ ہو رہا ہے بے روزگاری کے آنکڑوں پر نظر رکھنے والی نیجی سنس تھا سینٹر فور مونیٹرنگ انڈین اکانومی دوارا جاری کیے گئے تازہ آنکڑوں میں ہریانہ میں بے روزگاری در دیش بھر میں سب سے زیادہ ہے بے روزگاری در دیش بھر میں سب سے زیادہ ہے ویپکشی کھیما اس بات کو لے کر سرکار پر حملہ ور ہے آپ کو بتا دیں کہ سینٹر فور مونیٹرنگ انڈین اکانومی نے تین جنوری کو بے روزگاری کے آنکڑے جاری کیے تھے جس میں دسمبر 2021 تک کے آنکڑے شامل تھے اس کے مطابق ہریانہ میں بے روزگاری در 34.1% ہے جو کی دیش میں سب سے زیادہ ہے سنسا نے کس راجے کو کیا رینکنگ دی ہے آپ کو دکھاتے ہیں راجے میں بے روزگاری در حریانہ 34.1% ہے راجستان 27.1% ہے جھارکنڈ 73.3% ہے بیہار 16% ہے پشیبنگا 7.3% ہے اوطر پردیش 4.9% ہے اوطرہ کنڈ 4.9% ہے تیلنگانہ 2.2% ہے چھتیزگار 2.1% ہے گجرات 1.6% اور عشاء 1.6% کرنا ٹک 1.4% تو وہی راجستان سرکار اپنے بچاؤں میں مخر ہیں اپنے گورمنٹ کے بچاؤں میں خود سیان منہرلال سامنے آئے اور ایجنسیوں پر غلط ناکڑے پیش کرنے کا عارف لگایا سی این کے مطابق پردیش میں محض 6.1% بے روزگاری ہے ان کا کہنا ہے کہ اس ایجنڈے کے تحت سرکار کی چھوی کو خراب کیا جا رہا ہے موکمانتری منہرلال نے سنستہ پر کاروائی کی بات بھی کہیں منہرل سرکار نے روزگار کے لیے پردیش میں کئی یوجنائے لاغو کی ہیں حال ہی میں حریانت سرکار کا نجی کمپنیوں میں پردیش کی یواؤں کو دیا گیا 75% ارکشن کا فیصلہ کافی چرچاؤں میں ہیں آئیے سرکار کی ایسی ہی کچھ یوجناؤں کو آپ کو سمجھاتے ہیں روزگار کے لیے سرکار کی یوجنائے حریانہ سکشم یوجنہ حریانہ یواؤں نوکری پروسہن یوجنہ حریانہ گرامی انڈ روزگار گارنٹی یوجنہ حریانہ بیروزگاری بھتتہ یوجنہ نجی چہتر کی نوکریوں میں 75% ارکشن حریانہ روزگار پورٹل جہاں ایک طرف حریانہ سرکار یواؤں کی بہتری اور روزگار کی اثر کے لیے لگاتار پریاثرت ہے وہیں دوسری طرف ایجنسیوں کے آگڑے کئی سوال کھڑے کرتے ہیں سچ کیا ہے بکتہ جانس کے بعد ہی یہ کہا جا سکے گا لیکن اس نے ایک بار فیر پردیش میں روزگار کو لے کر بحث تو تیز کر ہی دی ہے بیرو ریپورٹ حریانہ نیوز تو بات کرتے ہیں اس مدعے پر جو گیسٹ میرے ساتھ جڑے ہیں ان کا پریچہ میں آپ سے کر رہا ہوں میرے ساتھ انیل گویل جی ہیں جو کی بھارتی جنتہ پارٹی کے پروکتہ ہیں اور اس کے علاوہ کانگریس سے ویجے کوشک جی میرے ساتھ جڑے ہیں بہت سواگت ہے آپ کا دونوں کا حریانہ نیوز پر سب سے پہلے گویل صاحب میں آپ کے باتے آتا ہوں آنکڑے جس طرح سے آئے ہیں مکہ منتری جی کہہ رہے ہیں نیجی سنستاؤں کے آنکڑے ہیں اور بہت زیادہ اس میں جھوٹی چیز پرستود کی گئی ہیں کیا کچھ پکشے آپ کا کیشب جی بلکل مکہ منتری نے بلکل ٹھیک کہا ہے میجی کمپنی ہیں وہ اپنے حساب سے اپنے لاوہانی کے حساب سے یا دوسرے راجنی تک بل کئی بات میجی کمپنی کو ہائر کر لیتے ہیں ہائر کر کے ان سے ریپورٹ مگا لیتے ہیں تو صرف سرکار کو بختام کرنے کے لیے یہ سب ایسا کرا گیا اور اگر یہ کہتے ہیں 36% یہ 34% جو اگر یہ بتاتے ہیں تو اس طرح کو پروو بھی دینا پڑے گا کسی طرح سے 34% تو جواب ہی دینا پڑے گا اس طریقے یہ سرکار کی شوی خراب کرنے کے لیے کسی بھی ایجنسی کو پرمیشن نہیں دی جاتا اور مشکت طور پر یہ ایجنسی میں بہت بڑی غلطی ہوگی ہے اور یہ جیسا کہ ہم دیتے ہیں کہ کئی بار پرائیویٹ ایجنسیوں کے سرکار کرواتے ہیں پرائیویٹ ایجنسی جب پروے کرتی ہیں تو جو سرکار کروا رہے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے ان کے انساری سرکار ہوتی ہے تو مجھ کو تو یہ لگتا ہے کہ یہ سرکار کی کسی راجنسی دن کے والوں نے سرکار کی چھوی برنام کرنے کے لیے ایجنسی سے ہو سکتا کروایا ہو اور جب وہ پیسے لے کر یعنی آپ کا کہنا ہے کہ پردیش میں بے روزگار ادھر اتنا نہیں ہے جتنا ہی ناکڑوں میں دکھایا گیا ہے بلکل بلکل ٹھیک ہے میں کوشک ساتھ سے جواب لیتا ہوں اس بات کا کوشک ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ ہی کسی سے سروے کراتے ہیں اور پھر آنکڑے و آنکڑے اپنے حساب سے دے دیتے ہیں سرکار کو بدنام کرتے ہیں سب سے پہلے دیش کے پردھان منطری مانی موڈی جی کو اور ہریانہ کے مکہ منطری منوہرگلال کھٹر جی کو دیش کی جنتہ سے پردیش کی جنتہ سے معافی مانگنی چاہیے کیونکہ اب تک نیجی کمپنیوں کے یا نیجی فہستانوں کے یا نیجی جو انجیو اگرہ ہیں ان کے جو آنکڑے سامنے آتے رہی ہیں ان کو لے کر سرکاریں وہاں ہی لوٹنے کا کام کرتی رہی ہیں اب سب سے پہلے انہیں معافی مانگنی چاہیے کہ وہ آنکڑے بھی کہیں نہ کہیں جھوٹے تھے جو ان کی سرکاروں کو بہت بہتر دکھانے کے لیے فرمی دھنگ سے بنائے گئے تھے یہ جو پرائیویٹ ایجنسی جس نے بھی یہ کیا ہے جو سروے کیا ہے میں مانتا ہوں یہ بہت سکی ایک سروے ہے اور اسی دیا اس سے کہیں جیادہ بھیانک ہیں آپ یہ بتائیے ہریانہ سرکار کو اگر انہیں کرنا پڑا کہ نیجی نوکریوں میں پردیشت آرکشن ہریانہ کی یوہوں کو دیا جائے گا اس کرت کیا ہے کہ ہریانہ کی یوہوں کو نوکری ملنا لگ بگ بند ہو گئی تھی تب سرکار کو انہیں کرنا پڑا لیکن اس کے باوجود بھی اب آپ کو معلوم ہے کہ اس مددے پر جو نیجی کمپنیوں والے ہیں نیجی شیطر کے لوگ ہیں وہ سب سرکار کا بروز کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں اس معاملے میں سرکار کو کورٹ میں بھی گھسیتا جا رہا ہے اور کہیں نہ کہیں سنینڈے کے لئے آپ کے کہنے کا جو مطلب ہے یہ پچہتر پرتیشت والا جو آپ بتا رہے ہیں جو حال ہی میں ہریانہ سرکار نے لانچ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ روزگار نہیں تھے اس لئے سرکار کو روزگار کا وعدہ کرنا پڑا بلکل جی میں یہی کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ جب ان کے کہتے ہیں نا تیر کمان سے چھوٹ گیا اب ان کے ہاتھ میں تو کچھ ہے نہیں سرکاری شیطر میں روزگار نہیں ہے نئی کمپنیاں آنی رہیں نئے روزگار ہیں ہی نہیں تو انہوں نے پبلک کو بیوکوب بنانے کے لئے پردیش کی جنتہ کو بیوکوب بنانے کے لئے کہا کہ نیجی شیطر میں پردیشت نوکریاں ہریانا کی یواؤں کو دی جائیں گے نوکریاں تو ہل چاہیے نا میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو چونس پرسنٹ یا پینسس پرسنٹ بے روزگاری کی بات ہے میں تو سبتر پردیشت لوگوں کو بے روزگار مان رہا ہوں آپ اس بات سے شاید حیران ہوں گے لیکن آپ ایک ساتھ ہوتا ہیے ہریانا میں ٹھیکے داری پرتھا چل رہی ہے یواؤں کو آٹھ ہزار دس ہزار آپ چھوٹی چھوٹی ورکشاپوں میں جا کر دیکھیں گے کسی بھی شہر کی گلیوں میں جو کھلی ہوئی ہیں پانچ پانچ ہزار میں مہیلائیں کام کر رہی ہیں ارے ان کا بجارہ کیسے ہو رہا ہوگا کبھی کھٹر جی نے سوچا ہے آپ نے تو آکڑے بنا دیئے کہ آپ نے روزگار دیتی ہے نہیں وہ تو ٹھیک ہے وہ تو ٹھیک ہے کوشک صاحب میں اس کا جواب بھی لوں گا لیکن سر جو یہ ستر پتیشت کا آپ اپنا آکڑا دے رہے ہیں تو اب ذرا یہ بھی بتائیے نا کہ جب ہڈا صاحب گئے تو یہ آکڑا کتنا تھا کتنا چھوڑ کر کے گئے تھے بھائی یہ سات کو ستر پہ لے گئے ہوں تو سوال ان سے کریں بھی لیکن بیروزگاری در تو کموں بیش ایک دو پوائنٹ اوپر نیچے اتنی رہی ہے دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں آن ریکارڈ ہے ہڈا صاحب کے ٹائم میں تمام نئی فیکٹرییاں لگی نئے روجگاری اُس سے دھوئے ہریانہ کے اندر اور نشت طور پر جو بے روجگاری تھی یہاں ہریانہ میں اس سمیں نام ماتر کے برابر تھی نہیں آنکڑے بتائیے سر اور آج حالات مہانک ہو چکے جب اب باج پاک کو دیرنے کی باری آئے تو آپ ستر کانکڑا دے دیتے ہیں اور اپنی باری میں آپ نام ماتر شبد بول دیتے ہیں سر تو اس میں تو آنکڑے کی بات ہونی چاہیے نا دیکھیں میری میری جانکاری کے مطابق اُس سمیں دو سے تین پرتیشت کا بے روجگاری کانکڑا تھا اور جسے ختم کرنے کے لئے سرکار نہیں یہ حجنائی لے کر آنے گی چھیک میں جواب لیتا ہوں اور بے روجگاری کو پوری طرح سے ختم کرنے کا ہمارا احرادتا ہوں میں گویل صاحب سے جواب لیتا ہوں گویل صاحب کیسر جی کتنا ہاتھ سے تبھی دشاہ کہہ رہے ہیں کہ دو یا تین پرسینٹ اور اب یہ سبتر پرسینٹ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم اس آوادی کو اور وہ جو لوگوں کو روجگار جو لوگ روجگار لائک ہوئے ہیں اتنا انتر تمہاری نہیں آتا ہے اور کم سے کم حریانہ کے مکھے منتری جی نے یواؤں کے دارے میں سوچ کر کے مہتر جو پرائیویٹ کمپنیاں ان کو بھی یہ کہا کہ تیسپتر پرسینٹ آپ حریانہ کے نمیوکوں کو روجگار دوگے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے نشکت طور پر حریانہ کے یواؤں کے سوچ کر کے ان کو کوئی نہ کوئی روجگار دینے کے راستے نکالے ہیں نوکلی دینے کے راستے نکالے ہیں اب روجگار پورٹر کے انہوں نے حریانہ سرکار میں لاغو کر رہا ہے تو وہ بھی نشکت طور پر لوگوں کو روجگار ملے اور اسی طریقے سے بے روجگاری فتہ دے رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ حریانہ کے اندر اگر یہ حریانہ میں مکہ منٹری جیسے اچھے کام نہیں تو ریپیٹ نہیں ہوتی حریانہ میں ریپیٹ دوارہ ہو کر کے انہیں نشکت طور پر یہ ثابت کرا ہے کہ حریانہ کو پورے ذکات کے اندر ہمارے جو مختل یہ پوری طریقے سے لگے گئے ہیں اور حریانہ کا ذکات اگر ہم صحیح معینوں میں دیکھیں پورے ہندوستان کے اندر تو حریانہ اگرین دیسوں میں جنا جاتا ہے آپ اگر حریانہ یہ سننا کریں تو ان کے جو پردیس آشید پردیس ہیں ان کے حالت کیا ہے جرا اس پر کرتا نہ کریں گے یہ صرف اور صرف اچھے کاموں کو نہیں ہونے دینا اور آج یہ پردان منٹری سے مافی مانگ رہے ہیں مافی مانگ نہیں چاہیے تو چننی کو مانگ نہیں چاہیے مافی مانگ نہیں چاہیے تو سونے گاندھی کو مانگ نہیں چاہیے جنہوں نے اتنا بڑا کاندھ کر دیا جو پورے ڈشن میں انہوں نے ہندوستان کی چھوی خراب کرنے کا کام کر رہا ہے اور ایک اتنا زیادہ خطرنہ استطرین اس کے اوپر مافی مانگ نہیں چاہیے گول صاحب اگر آپ سی ای 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 کے آنکڑوں کو نہیں مان رہے ہیں اور مکہ اندری جی کہہ رہے ہیں کہ آنکڑا دیش میں پردیش میں جو ہے وہ چھ سات فیصدی کے آس پاس ہیں تو سرکار کے پاس جو سیمپل سپیس ہے سرکار کے پاس جو ڈیٹا ہے لوگ اس جو ڈیٹا کو سچ کیوں مانے ساری یہ تو سوال جنتہ کے من میں ہے نا کہ بھئی آپ جسے جھٹلا رہے ہیں ٹھیک ہے ہم اسے جھٹا مان لیتے ہیں لیکن آپ والے کو ہم سچ کیوں مانے کشب جی اگر جمین میں اتریں گے نشطی طور پر جمین میں اتریں گے تو آپ کو حقیقت کیا پتہ سل جائے گا کہ ہریانہ کے اندر اگر جس طریقے سے ابھی میرے دیجنے بھی کہہ رہے تھے اگر میں اس کی تلنا میں یہ کروں تو دلی کے اندرے بھی تین تین چار چار ہزار رہے میں مہین آئیں کام کر رہی ہیں تو وہ جو تین تین چار چار ہزار رہے میں کام کر رہی ہیں یہ تو پورے ہندوستان میں جس کو جہاں جیسا ایروزگار مل رہا ہے جیسی نوکری مل رہی ہے وہ اپنی سوڈیدہ اندر نوکری کر رہے ہیں اور آپ یہ کہیں کہ ہریانہ میں پاچ بہ یار یار پر لوگ ملتے ہیں میں خود سرید آباد سے سمبند ہے مجھے تو کوئی بھی آدمی ملتا ہے ان کے پاس پانسا تہزار کیا ہے میں نوکری برکھ لیتا ہوں آپ کم سے کم ٹی وی پہ اپنے راشتہ چینل ہے اور اس پر اسی ہلکی بات چلتے ہیں جیسی نوکری کرنا چاہتے ہوں ایک سے لے کا ایک لاکھ لوگ کر بھیجئے میں ان کو دیتا ہوں میں ان کو بیجنس دیتا ہوں اس لیے اس چینل پر آپ اس پر جھوٹا پرکار نہ کریں جس سے کہ ہریانے کے لوگ کہیں کہ آپ کتنی بہتی ہی بات کریں اور صحیح مائنوں میں کانگریس کے نیتا ہی بخلا کی کب کیا بات کہتے ہیں کچھ پتہ ہی نہیں کلتا کیسے پردہان منطری اس لکشا کو لے کر کے سننے ساتھ جارے کوئی کم کرنی پڑی لادی چاہت نہیں ہوا گولی نہیں چلی کیا اس کا احضار تھا ان کو آپ کتنی بخشانہ بات کرتے ہیں اور اس طریقے سے کہ پردہان منطری کے روٹ کی جانتا ہے پردہان گانٹری کیا ہے ٹھیک ہے میرا وہ مدہ نہیں ہے میں آج ہم انیمپلائیمنٹ پر ہی بات کریں گے جو سرکار کے آنکڑے ہیں اس پر ہی بات ہم کریں گے ٹھیک ہے میں کوشک صاحب سے جواب لیتا ہوں اس بات کا کوشک صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ایک ایسے لوگ ہیں جو اتنی چنخواہ میں کام کر سکتے تو ان کے پاس بھیج دیجئے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آنکڑے سنتوش جنک ہیں کوئی بیروزگاری کی بہت زیادہ ستیتی کھلاب نہیں ہے پردیش میں کشف جی ابھی آپ کے سامنے بھاجبہ پر اکتا کیا کہہ رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دلی میں تو تین چار ہزار میں کام کر رہی ہیں مہلائے اور جو پرش ہیں یعنی کہ یہ مانتے ہیں کہ یہ ان کے مطابق کوئی بہاویستی تھی نہیں اگر پانچ سات ہزار میں کام کر رہے ہیں پانچ سات ہزار میں نوکری دینے کے لیے تیار ہیں دیکھئے مطلب یہ ان کی بے شرمی دیکھئے ان کی سرکار کی کہ اگر پانچ سات ہزار میں آپ کام کرنے کے لیے تیار ہیں نوکری کرنے کے لیے تیار ہیں تو یہ ایک لاکھ لوگوں کو روچگار دے دیں گے لیکن جو سرکار کا تیہ ہوا تیہ کیا گیا جو ریٹ ہے کہ ایک ویکٹی کو منیمم اتنا جو اسکیل ملنا چاہیے اسے جھوچلا کریں دینے کے لیے تیار ہیں لیکن جو منیمم اسکیل ہے اسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے یہی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کھانے کے اور دکھانے کے اور انہوں نے کہا پھنی دبان میں موبائل کمپنی آئے گی لاکھوں لوگوں کو روزگار ملے گا انہوں نے کہا مدر یونٹ آئے گی ہریانہ میں کون سے اپدوک رندے لگے پچھلے کئی سال سے کورونا کے کارے میں لوگوں کی حالت خراب ہے انہوں نے کونسا سکول بھیز میں لوگوں کو راحت دی انہوں نے کونسا بجلی کے بل میں دی کونسا ہاؤس ٹیکس میں دی ہریانہ سرکار میں کیول پردیش کی جنتہ کو لوٹنے کا کام کیا ہے کوئی رات نہیں ہے کیندر سرکار بھی لوٹ رہی ہے دونوں ہاتھوں سے اور راجے سرکار بھی لوٹ رہی ہے روزگار کے نام پر ان کے پاس کچھ نہیں ہے میں پھر کہہ رہا ہوں روزگار کے نام پر کچھ نہیں ہے آپ باجاروں میں چلے جائیے دکانداروں نے چلے جائیے گریب آدمی کے پاس چلے جائیے گجارہ نہیں کر پارے لوگ اور اس کے باوجود حالت یہ ہے کہ دو دو چار چار ہزار پانچ پانچ ہزار کی نوکری یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دیں گے ایک لاکھ لوگوں کو تو سرکار سے نوٹیفکیشن جاری کرا ہی ہے کہ ابھی ہم سات ہزار میں سرکاری نوکری دینے کے لئے تیار ہیں میں دعویٰ کرتا ہوں اگر دس لاکھ لوگ سرکار کے دروازے پر نہ کھڑے ہو جائیں تو میں راجنی کی چھوڑ دوں ماں کروائیے گوشن ہریانہ سرکار سے ٹھیک ہے میں لیتا ہوں گویل صاحب ایک سوال یہاں پر یہ بھی ہے سر یہ جو آپ یوجنہیں بدگنوار ہیں سرکار کہ ہریانہ سکشم یوجنہ ہے یا پھر یوہ نوکری پروسطہان یوجنہ ہے یوہاں کو نوکری دینے کی ہے گرامین روزگار گارنٹی یوجنہ ہے جو پچھتر پرتیشت آرکشن والی یوجنہ ہے آپ ان کا ڈیٹا بھی تو جنتا کے سامنے رکھی ہے کہ ہم نے اس یوجنہ کے تحت اتنے لوگوں کو روزگار دیا ہے تب تو چیزیں سمجھ میں بھی آئیں گی اب آپ بول دیں گے کہ ہمارا چونتیس نئی ہے چھ پرتیشت ہی آکڑا ہے اور ڈیٹا دیں گے نہیں تو سوال تو اٹھیں گے سر آپ ان کی تحتوجیب میں لگتاہ ہے اس لیے بات کو توڑ مرور کا پیش کرنا اور یہ نشیط طور پہ کانگریس کی عادل دنگ چکیئے کہ سننا نہیں ہے بات کو توڑ مرور کا پیش کرنا جنہ کبڑا کرنا اور جب جنہ کبڑا کرنے کام یہ کرتے ہیں تو نشیط طور پہ جنہ یہ کہیں یہ دیکھ رہی ہے کہ کانگریس کا کام صرف اور صرف دیش کو تیچھے دھچھرنا ہے دیش کو بھروڑی طور پہ لے جانا ہے اور دیس کو آپ کی دھسرے میں ڈالنا ہے تو نشط طور پر یہ جیسے جیسے کو لے جائے ہیں اور جہاں تک آپ کا پرشن ہے تو یہ بالکل سرکار کے پاس سکتے ہیں آکرے ہیں اور میں پہتے ہیں میرے پاس سکتے ہیں آکرے نہیں ہیں بتا سکوں لیکن نشط طور پر ہر چیز میں کتنا کتنا روزیار ملا ہے سرکار کے پاس آکرے ہیں اور آپ کو آکر اپنے کترات ہوا ایسا کچھ نہیں ہے اور ہماری سرکار اس کی طور پر جو کہتی ہے وہ کرتی ہے اور میں آپ کو ایک بار بتانے چاہتا ہوں کہ سردہ آج کے اندر ایک پشیت آگگنی ہلتی دوہتنا ہلتی اگلے دن ہی دو دن کے اندر دو دن کے اندر ہی دوکانگرہ کو معاف دے مل گیا تھا جتنی پیجی کے ساتھ میں ہریانہ سرکار کام کر رہی ہے جتنی پیجی کے ساتھ میں ہریانہ سرکار سرکار سب سماغ کو سبھی سماغ کو ساتھ ملے لگے ہیں یہ ہی ان کے پیج میں درد ہے ان کے پیٹ میں دل از پاک کا ہے کہ ہریانہ سرکار سب کو ساتھ ملے لگے کیسے چل رہی ہے ملہ یہ جو سرکاروں میں گھڑے کھو دے پڑے ہیں یہ کانگریس میں کھو دے ہیں ارے سر آپ راہستان کو جا کر گے دیکھو آپ ہریانہ سرکاروں میں یہ بھی جنہیں راہستان میں دیکھیں یہ بھی جنہیں پنجہ میں جائے گے جو ہریانہ کو نہ دیکھیں ملہ آپ ہریانہ کی بات نہیں کرو گے جب ہریانہ میں بے روزگالی کی بات ہوگی تو آپ جو راہستان جا کر بات کریں گے نہیں 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 بالکل نہیں ہم نشکی طور پر آپ کو یہ کرے سلنات مقر کرنی ہے تو راہستان سے بہتر اسٹیفی کے اندر ہریانہ ہے آپ سلنات مقر کریں گے تو پنجہ سے بہتر اسٹیفی کے اندر ہریانہ ہے تو جہاں جاتا ہوں گے سرکار ہیں اس سے کہیں گناہ بہتر ہریانہ ہے میرا یہ نہیں کریں گے ایسا کہ اکٹردی سے اکتیفہ دلوائی ہے دوبارہ چناب کر آلیجئے آرے بھئیہ جب سمائے گا تو ہاں بھی سناؤ آئے گا سمائے آئے گا سناؤ آئے گا آرے بھئیہ جنتا میں تو بتایا بھائے جنتا میں تو کونگریس تو فکرہ دیا ہے اور اب آپ بتاؤنا ان کے جو نیتا ہیں راہل گانڈی وہ امیرٹی کا جو پیڑی در میری جات سمیئے فکرہ آیا تو بھاچ پاکتا کبھی تو کٹھون نمی سکار پر کیا سختہ میں بھاچ کر کے بھاچ کر کے اور کسے دور جا کر اگر آپ نے پیام کر رہا ہوتا جہاں تین پیڑی نے آپ لگا تر ماں پر سانسک رہے ہیں ماں کی جنتا نے تو بھکرا دیا اور بھکرا کر دیا تو بھکرا کر دیا تو بھکرا کر دیا تو نشی طور پر آپ جو صرف جو ہے جنتا کو گمرا کر رہے ہیں بے روزگاری نے کوئی جواب نہیں ہے آپ کے پاس سریان آمن بے روزگاری اسی طرح رہے گی آپ کبھی وائلائٹ گھومنے چلے جاؤ گے کبھی آمیٹی گھومنے چلے جاؤ گے بے روزگاری کے جواب ہے اور بے روزگاری کے لیے ہم آج ہریانہ کے پر بہت چیست دیئے سرکار نے گوزنہ کروائی ہے کہ ساتھ ہزار روپے مہینے کی دو لاکھ جوب دیں گے آپ اس مہینے کی سرکار گوزن میں تو یہ تو آپ غلط سوچنا دے رہے ہو اور اگر لائن نہ لگ جائے تو میں راج نہیں دے رہا ہے ارے بھائی گا غلط سوچنا دے رہے ہو آپ غلط سوچنا دے کر کے جنتا کو گمرا کر رہے ہو آپ غلط سوچنا دے کر ہریانہ کے گمرا کر رہے ہو آپ گمرا کرنے کا جو کام کر رہے ہیں نسکر طور پر ارے مجھے یہ آپ گمرا بک کرو آپ یہ بتا دو کہ آپ کے ہریانہ جس طرح آپ کے سرکار گمرا تو آپ کر رہے ہیں جب چھتیس پرسنٹ چوتیس پرسنٹ میں روزگاری در آتی ہے تو آپ کے دنشے پرسنٹ ہے سریمان جی آپ کے ہریانہ کے اندر فرض آباد میں ہی کیشان جی میں اپنی بات رکھو ٹھیکے سر میں آتا ہوں میں کوشک صاحب کی پاس آتا ہوں کوشک صاحب آج پورے ہریانہ کے بھی آج پورے ہریانہ میں ٹھیکے سر میں کوشک جی پاس آتا ہوں کوشک جی رکھی اپنی بات دیکھیں ایک بڑا سیدھا سا ستم ہے ہمارے دیش میں کسی بھی راجے کا کہ جب کوئی روزگار آتا ہے تو اس کے کچھ کارنیں ہوتے ہیں کہ بھئی یا تو وہاں کوئی ویدیشی پونجی نبیش آیا ہو یا وہاں کوئی نئی مدر یونٹس کھلی ہو نئی کمپنی آئی ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے بھاج پا شاشن کے سمیں میں کوئی بھی ایک یونٹ نہیں بتا سکتے ہیں انہوں نے فرید آباد کی جنتہ کو جہاں سے دیا تھا کہ یہاں ایک موبائل کمپنی آ رہی ہے اس سے ہزاروں لوگوں کو روجگار ملے گا ہرانہ کے اندر یہ نئے کام شروع ہونے جا رہے ہیں ایکسپورٹ کا کام شروع ہوگا کچھ شروع نہیں ہوا تو بتا ہی میں روجگار کہاں سے ملے گا میں آکڑے دیتا ہوں سر آپ کو آگے کہتی آگے کہتی پچھتا کوشک صاحب گویل صاحب میں ایک بار آکڑے دیتا ہوں کوشک صاحب جو سی ایم آئی ای کی ریپورٹ ہے جس کو سرکار مانڈ نہیں رہی ہے اور کہہ رہے کہ یہ نجی سنستا کی ہے اس میں چونتیس پتیشت ہے پھر سرکار نے خود اپنے آکڑے دیئے مکہ منتری منہارلال نے 6.1% unemployment rate بتایا ہے بے روزگاری در 6.1% اور انہوں نے کہا ہے کہ پریوار پہچان پتر کے جو آکڑے ہیں جو کی پورے پردیش کی آبادی کو 98% تک کور کرتے ہیں جس میں کل ملاکر 2.57.99.000 لوگ ہیں ان میں سے قریب قریب 1.73.000 لوگوں سے پوچھا گیا ہے اور 58 سال سے اور 18 سال تک کی عمر کے لوگوں سے پوچھا گیا اور ان میں سے کئیول 10.69.530 لوگوں نے کہا کہ وہ بے روزگار ہیں تو انہوں نے آکڑوں کے عدار پرکائے صاحب کہ ہمارے 6% لوگی بے روزگار ہیں دیکھیں یہ جو سرکار کی آنکھنے بازی ہے یہ فروڈ ہے میں ایک چیز کہہ رہا ہوں جو سرکاری آکڑے ہیں جھوٹے ہیں میں آپ کو بڑا فشٹ بتا رہا ہوں آپ یہ دیکھئے بے روزگاری کے چلتے آریانا کے اندر کتنا کرائم بڑھ چکا ہے کرائم کی نگری بڑھ گیا ہے آریانا یہ جو چھینہ جبتی ہے لوٹ مار ہے یہاں تک کی آریانا پولیس کے عدیکاری چوری اور لوٹ میں پکڑے جا رہے ہیں تو یہ اس سے یہ سادت ہوتا ہے کہ پردیشن بے روزگاری بہت بڑھ گئی ہے جس سے لوگ سرکشت نہیں ہے بیٹی پڑھاو بیٹی پڑھاو ہم سب دفعو سرکتا ہے کیا لگتا ہے کیا آکڑے کیا کچھ کہتے ہیں نیجی رائے سے ویکتی کرت رائے سے مہت پورن ہے کیا آکڑے کیا کچھ بلی بلی یہ جو نیجی ایجنسیوں کیا آکڑوں کوئی پہلے جب ان کے فیور میں آتے تھے تب ان کو یہ بڑیا بتاتے تھے آج یہ صحیح آکڑے آگئے تو ان کو غلط بتانے کوشش کر رہی ہے ٹھیک ہے اب میں فائنل کمنٹ لے رہا ہوں ایک سمیں کی بھی کمی ہے گوھل صاحب زلدی سے میں بھولنا چاہتا ہوں یہ ستائیس پرسن ایک جو دکھائی رہ گئی ہے کیا اس سے یہ سہمت ہے کیا اس بات کے لئے تیار ہے کہ راجستان کے اندر ستائیس پائنٹ بل پرسن بیرو جاری ہے کہ اگر بات کہیں گے تو اس کو ٹھپرائیں گے یہ اور ہریانہ میں اس کو یہ چھیک کریں گے تو اس لیے میں یہ گویل صاحب اگر آپ بھی راجستان کی ریپورٹ کو سچ مانے گی تو پھر تو اس حساب سے سار ہریانہ کی بھی میں نہیں مانرہا میں بالکل نہیں مانرہا میں تنہی مانرہا میں تو ان سے کہتا ہوں کہ اگر یہ ہریانہ کی سچ مانتے ہیں پہہ راجستان کی سچ مانتے ہیں یہ میری بہ mountains میں سپرائی سپرگ کوششو خلال دیکھیں اس میں کوششک نہیں ہے کورونا پیریڈ اور کئی کارنوں سے اور جو موڈی جی نے جو دو کرو روجگار حساب دینے کا وعدہ کیا تھا ان جملے بائنیوں کے چلتے راجستان جو روجگار کے جو اپیکشت آکڑے تھے انہیں پورا کرپانے میں کہیں پیچھے رہا ہے لیکن زیادہ سرکان ہے اپنے سرپان روجگار کے اب ماننے سے بات نہیں ہے سر اب تو پھر جواب نہیں ہو جائے گی چونتیس اور ستائیس میں کوئی بہت زیادہ انتر نہیں ہے پہلی اور دوسری پوزیشن میں دوسرے والا کہے کہ میں ٹھیک ٹھا کھوں پہلے والا کی زیادہ گلتی ہے تو سر ایسا نہیں چلے گا نا میں تو کسی گلتی نہیں بتا رہا نا میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہماری کم یہ تو ہم سلدھا رہیں گے لیکن انہوں نے جو آریانا کے بیلہ کرک کیا اس کے لیے نمہ آپ ہی ماننے چاہیے پردیش کی جانتا ہے آپ آپ ہانے کرو گے آپ آپ شیدار کرو ٹھیک ہے کوئل صاحب کوشک جی ٹھیک ہے بہت دنیمات آپ کا آپ دونوں کا بہت دنیمات سر اپنا قیمتی سمجھ دینے کے لیے اس ترجہ میں شامل ہونے کے لیے بہت شکریہ آپ کا میرے ساتھ اس کرکر میں اتنا ہی لیکن خبروں کا سفر لگاتا جا رہی ہے